اعوذ باللہ من شیطان العیق رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وقلات والسلام على الشب الانبیاء والمسلین وعلا خیر خلقہی اجمعین اما بعد ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہم مبارک رمضان اور شب قدر کے عامال کے حوالے سے ہماری آپ سے کبھی ہو جاری ہے اور یہ اسی کڑی کا اگلا حصہ ہے جس میں ہم نے یہ ارض کیا تھا اس سے پہلے یہ تینوں شب قدر کے کچھ عامال وہ ہیں جو مختلف ہیں کچھ عامال وہ ہیں جو مخصوص ہیں شب انیسویں مہم مبارک رمضان کے عامال آپ کی خدمت میں پہنچ چکے ہوں گے اب ہم چلتے ہیں سیدھے سیدھے ایک عامال مخصوص اور تھا وہ یہ کہ ان تینوں رفتوں میں عمل کرنے والے کو عامال بجالانے والے کو پہلے قرآن کریم اپنے چہرے کے سامنے کھول کر کے دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد قرآن کریم کو اپنے سر پر رکھ کر کے تمام معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے ہر امام کا نام دس دس مرتبہ لینا ہے جیسے مثلا دس مرتبہ کہنا ہے بکایا اللہ دس مرتبہ کہنا ہے بے محمد دس مرتبہ کہنا ہے بے علی دس مرتبہ کہنا ہے بے قاتمتہ دس مرتبہ کہنا ہے بے الحسن دس مرتبہ کہنا ہے بے الحسین اسی صورت میں امام زمانہ تک ہر معصوم کے نام کو دس دس مرتبہ لینا ہے اور اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے جل کی حاجات اپنی مناجات اپنی پریاد عرض کرنی ہے اور اسی کی توسس سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے جیسا کہ اس سے پہلے کی گفتگو میں میں ارز کر شکا ہوں کہ تینوں شب قدر بڑی عظیم رات ہے اور اگر تینوں کی فضیلت کو ایک جنرے میں کہا جائے تو اسے اتنا کہنا کافی ہوگا کہ یہ شب قدر پروردگار عالم کی جانب سے اس کے بندوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے یہ ایک نایاب تحفہ ہے یہ گولڈن چانس ہے بندے کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ اس گولڈن چانس کا برگور فائدہ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے ان تینوں راتوں میں اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے اولاد کے لیے اپنے مرہومین کے لیے تمام متعلقین و شیعان حیدر کررار کے لیے ہر ایک بندے خاص و عام کے لیے تلائے مغفرت کرے توبہ و استغفار کرے دعا کرے مناجات کرے پریاد کرے گی وڑائے اللہ سے سب کے گناہوں کی سب کی بخشش کے لیے دعا کرے چاہے وہ مومنین زندہ ہوں یا مردہ ہوں ہر ایک کی مغفرت کے لیے دعا طلب کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ تینوں راتوں میں اس بات کی کوشش کرے زیارت امام حسین اور زیارت امام حسین کے ساتھ ساتھ دعا جوشن کبیر بھی پڑھے سب سے پہلے تو میں نے حضرت کیا تھا کہ تینوں راتوں میں غسل بھی ضروری ہے غسل کے پانی کے کتنا سواب تھا میں بیان کر چکا ہوں تینوں راتوں میں جوشن کبیر ضرور پڑھے دعا جوشن سبیر پڑھے دعا مقارب میں اخلاق پڑھے دعا توبہ پڑھے کچھ دعایں مخصوص ہیں صحیح بھی سجادیاں ان عمال کے ذریعے سے آپ غضب کر روجود کریں گے تو آپ کو اس میں بھی سب مل جائے گا مفاتی میں مل جائیں گی بہت ساری دعایں ایسی ہیں جن کا دذکرہ یہاں سے کیا جا سکتا ہے براہ راست لیکن وہ دعایں جو مخصوص مخصوص ہیں مثلا دعا مقارب میں اخلاق ان تینوں شبوں میں پڑھے دعا توبہ تینوں شب میں پڑھے پتہ نہیں کس شب کے دعا انسان کی قبول ہو جائے دعا مقارب میں اخلاق کی پڑی تاقیلیں چوتے امام نے فرمایا کہ ان تینوں راتوں میں دعا مقارب میں اخلاق ضرور پڑھو کہ پروردگار اس دعا کے توسط سے ہماری پوری امت کے اخلاق کو اخلاق حسنہ میں تبدیل فرمائے اور ہمارے اخلاق بہتر سے بہتر ہوں اور یوں بھی آل محمد کے چاہنے والے کا اخلاق بلند و بالا ہونا چاہیے تاکہ دنیا دیکھ کے یہ کہہ دے کہ یہ کسی بڑے درس سے متحصیل ہیں یہ کسی علمی گھرانے سے متحصیل ہیں یہ کسی با کردار اشخاص کو اپنا عائقل تسلیم کرتے ہیں اس لئے کہ دنیا میں انسان اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے اصول کے ذریعے سے اپنے آئین کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے بد اخلاق بننا بڑا آسان ہے بد کردار ہونا بڑا آسان ہے لیکن با اخلاق بن کے دوسروں کے دلوں میں اپنے لئے جگہ پیدا کرنا یہ بڑی مشکل بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے حکومتیں تو حاصل کریں لوگوں نے خلافتیں تو حاصل کریں لیکن لوگوں نے دوسروں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا پئی جو جگہ آل محمد کی دوسروں کے دلوں میں پائی جاتی ہے وہ باقی لوگ کے لئے جگہ نہیں پائی جاتی ہے آپ غور کریں امائی معصوم کے لئے وہ لوگ جن کا دین سے اسلام سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے بھی یہ کہنا ان کو بھی یہ کہنا پڑا کیا آلہ خاندان تھا کیا آلہ کردار تھا کیا اصول تھا کیا اصول بتائے کیا قانون بتائے تو لہٰذا ضرورت اس بات کیے میرے ناظرین کہ دعا مقارے میں اخلاق بھی پڑھیں دعا توبہ بھی پڑھیں اگر تینوں راتوں میں انسان جوشن کبیر نہیں پڑھ سکتا جوشن صغیر نہیں پڑھ سکتا دعا طولانی ضرور ہے پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے اگر کوئی ایک انسان بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اور دستر سفرات بیٹھ کے اس کو سن رہے ہیں تو وہ بھی کافی ہے دعا جوشن کبیر میں سو فصلے ہیں ہر فصل کے بعد سبحانکا یہ فقرہ سننے والے کو کہنا چاہیے اور کہنا ضروری ہے تاکہ کم سے کم دعا میں اسی بہانے شامل ہو اور آپ یہ دیکھیں کہ ان سو فصلوں میں پروردگار عالم نے انسان کے تمام امراض جسمانی کا علاج رکھا ہے چاہے وہ کیسے بھی درد ہو کیسا بھی مرض ہو ہر مرض کا علاج ہے اے حضرت دعا جوشن کبیر ضرور پڑھے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ دعا کرے کہ پروردگار ہمیں اور جملہ مومنین کو تمام تر امراض ظاہری و باطنی سے بالخصوص روحانی امراض سے نجاتِ کاملہ انعائیت فرمائے اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین انسان کو چاہیے کہ ان تینوں شبوں میں سو رکعت نماز ہے دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد دس مرتبہ کل ہو اللہ حد دیکھیں یہ عامال میں درج ہے تو میں بیان کیے دیتا ہوں اس کا ایک دوسرا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان سو رکعت نماز نہیں پڑھتا ہے دورا نہیں پڑھ جائے گی تو انسان چھے دن کی قضاء عمری پڑھ لے ایسا نہیں کہ فقط و فقط شبہ تئیس میں پڑھے شبہ انیس میں بھی بجالا ہے شبہ اکیس میں بجالا ہے بتانے ہی انسان کی کتنی نمازیں قضاء ہیں کتنی عبایتیں قضاء ہیں یہ الگ مسئلہ ہے کہ پروردگار ان تینوں راتوں کی عظمت اور ان کی برکت اور ان کے توسط سے اس چھے دن کی نماز کو ساٹھ سال میں تبدیل کر دے ساٹھ سال کے قضاء عمری میں تبدیل کر دے جو اس کا کرم اور اس کا عحسان ہے مگر جو چیزیں ہم پر فرض ہیں اس کی ادائی کی بہت ضروری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے یہ بھی ارض کرتا چلوں کہ ابھی آپ دیکھیں گے جب الویدہ جمعہ نزدیک آئے گا تو ایک واٹس ایپ پہ ایک میسیج چلے گی یہ دو رکت نماز پڑھ لے انسان تو اس کی ستر سال کی قضاء پوری ہو جائے گی اور نبیس سال کی قضاء پوری ہو جائے گی اور سو سال کی قضاء پوری ہو جائے گی وہ دو رکت نماز نماز مستحب واجب بھی نہیں کیا یہ possible ہے کہ دو رکت مستحب نماز تمام واجب کی قضاء بن جائے واجب الگ ہے مستحب الگ ہے اگر واجب نمازیں چھوڑ گئی ہیں تو ان کی قضاء بجاوری لازم و ضروری ہے یہ دو رکت نماز ستر سال اور نبیس سال اور سو سال کی عبادت پور نہیں کریں گی یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ آگے کسی معصوم نے نہیں فرمایا کسی کہیں سے حسنات نہیں ملتی بس ایک بات چلی آ رہی ہے چلتی چلی آ رہی ہے لہذا اسی طرف لوگ متبچ یہ دو رکت نماز پڑھ لے ہم نے سو سال کی نماز ہماری پوری ہو گئی اگر ایسائی ہوتا تو پھر نمازیں پنجگانہ اتاری کیوں جاتی صرف یہ دو رکت نماز اتار دی جاتی کہ آپ ماہ مبارک رمضان کے الویدہ جمعہ میں یہ دو رکت نماز پڑھ لے ہی کافی ہے تو پھر یہ مسجد بننا اور روزانہ مسلیان کا استعمال اور روزانہ پانچ وقت آزانے نمازیں کوئی اس کا کوئی معاصل نہیں تھا جو انسان پر فرض ہے وہ فرض ہے جو مستحب ہے وہ مستحب ہے کوشش کرے انسان کہ جو نمازیں قضا ہو گئیں ان کو ماہ مبارک رمضان میں بجاہ لائے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تلاوت و قرآن کرے اپنے لئے توب و استقفار کرے اپنے مرہومین کے لئے توب و استقفار کرے اور آخر میں میں آپ سے گذرش کرتا ہوں کہ ان تمام تر مومنین کے دعاوں کے ساتھ ساتھ بالخضور اس وقت ضرورت ہے مملکت اسلامی ایران کو آپ کی دعاوں کی مملکت اسلامی ایران کی حق میں دعا کریں کہ فرورتگار اس ملک کو تمام تر آفات و بلائیان سے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے و آخر دعوانہ میں ورحمت اللہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ